نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر بندے کا رزق متعین فرمائے جو بھی دنیا میں آئے گا اس کا رزق اللہ سبحانہ وتعالی نے لکھ رکھا ہے اللہ فرماتے قرآن میں وَمَا مِنْ دَابْ بَطِنِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا جو بھی زمین میں چوپایا موجود ہے چلنے والا انسان دو پاؤں پہ یا چار پاؤں پہ یا کوئی بھی مخلوق رنگنے والی ہو سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ دیا ہوا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی انسانوں کو ان کی موت مل جاتی ہے اگرچہ وہ اس سے بھاگیں پھر بھی اسی طرح ان کا رزق انہیں مل جاتا ہے خواہ وہ اس سے بھاگیں تو رزق خود ڈھونتا چلا جاتا ہے تو جب بچے ہوتے ہیں تو ماباپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کھلانے پلانے کی تو اللہ سبحانہ وتعالی ماں باپ کے ذریعے رزق دے رہے ہوتے ہیں تو باپ مثلا اس کی نوکری کام محنت جو وہ کرتا ہے اس میں ان بچوں کا بھی رزق ہے بیوی کا بھی رزق ہے جو جو اس کے ڈیپینڈنس ہے جو اس کے کفالت میں ہے ان کا رزق اللہ اس کے ذریعے دیتے ہیں اسی لئے جب یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اپنی نوکری کرنا شروع کر دیتا ہے لگ سے تو اب باپ کا وہ راستہ رکھ جائے گا وزاری بات وہ اپنا کمار ہے الگ ہو گیا شادی کر کے لڑکی الگ ہو گیا اس کا حصہ بھی اب وہ اس کے شہر کے ذریعے ملے گا کیونکہ اب یہ اس کا شہر سے ملے گا تو اسی لئے اعتقاد اگر درست ہو ایمان ٹھیک ہو اللہ پر توقل بھروسہ ہو قرآن کی اس آیت پر یقین ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کئی حدیث ہیں اس بارے میں اس میں ایک آپ نے فرمایا کہ جو عموماً جمعوں میں پڑھی جاتی تھی اب کم پڑھی جاتی ہے کہ جان لو کہ کوئی نفس نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رس پورا پورا اچھی طرح وصول نہ کر لے تو اپنی طلب میں تم محنت کرو اور بھروسہ اللہ پر کرو تو جب ایسا کرتے تھے تو مشکل نہیں ہوتی تھی تو یہ کبھی ایشو تھا نہیں کسی کے لیے پرانے زمانے میں ایمان والوں کے لیے کہ وہ یہ سوچیں کہ اولاد کھائے گی کہاں سے یا زمین میں لوگ زیادہ ہو گئے مشکلات پریشانی ہو گئی نہیں ممکن نہیں کھانے پینے کا لوگوں کے لیے کبھی مسئلہ نہیں ہو گا ہاں چونکہ تقسیم کو خراب کیا ہے ہم نے کرپ کیا ہے ہم نے زمین کو اس وقت دنیا میں اگر آٹھ بلین لوگ ہیں تو زمین ایسی کم نہیں ہے کہ جس میں آٹھ بلین لوگ نہ بس سکتے ہیں بہ آسانی بس سکتے ہیں بہ آسانی آسکتے ہیں ٹھہر سکتے ہیں رہ سکتے ہیں اور اتنا غلہ ہے کہ وہ اتمنان سے کھا سکتے ہیں بہ آسانی رہ سکتے ہیں کھا سکتے ہیں بہت ہے لیکن مسئلہ ہے کہ ہم نے چونکہ اب اس کی انتظام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی وجہ سے فساد کی صورت پیدا کر لی ہے تو اب گربار جو طاقتور ہیں وہ اس میں سے اگر نوچ کھائیں دوسرے کا حصہ بھی لوٹ کے رکھیں تو ذریبت اس سے تو مسائل پیدا ہوں گے لیکن اگر ایسا نہ ہو رہا ہوتا تو فطری طور پر جو دنیا چلتی ہے نظام جو صحیح طریقے سے چلتا ہے اس میں ہر ایک کا انتظام ہو جاتا ہے بہ آسانی بندوبست ہو جاتا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوتا کیونکہ ہم نے کرپشن کیا ہے تو اس لئے اس کا نخصان اٹھا لی ہے ایسے بہت سارے ہمارے جاننے والے دوست ہیں ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے دیکھا کہ نوکری نہیں ہو رہی تھی نکاح کر لیا کہ لو یہی کر لیں نوکری تو ملنے نہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے تعلیم مکمل کر لی ہے اللہ نے برکت دی اس نکاح کے بعد ان کو نوکری لی خود ہی اپنی نوکری کو روکا ہوا تھا نکاح نہ کر کے ایسے لوگ ہیں کہ ان کی نوکری کا مسئلہ تھا کم بہت کمائی تھی شادی کی نوکری ملی چلنے لگی گزارہ چلنا تھا انیس بیس انیس بیس تجارت کر رہے ہیں تو اس میں بھی کم ہلکا پھلکا اللہ نے پہلی اولاد دی ترقی دوسری اولاد دی اور ترقی تیسری اولاد اور ترقی تو ان کو یہ لگنے لگا اپنے طور پر کہ وہ شاید محنت کر کے زیادہ کمانے لگے یہ نہیں ہوا اللہ نے تمہارے کام میں برکت ڈالنا چلی کو دی یا تمہیں یہ خیال آنے لگا کہ مجھے اور محنت کر لینی چاہیے یہ کر لینا چاہیے راستے کھل لے لیں تو آدمی کا ایمان بالکل اگر ٹھیک رہے تو اللہ راستے کھل جو اس کے نصیب میں ہوتا ہے اولاد کے نصیب میں ہوتا ہے وہ سب آنے لگتا ہے آدمی اپنے دل کو تنگ نہ کرے اپنے ہاتھ کو تنگ نہ کرے ہمارے اببہ رحمہ اللہ کی یہ عادت رہی کہ جو کہیں کوئی سوال کر لے اس کو منع نہیں کرنا بس وہ ایک اصول ہے آپ کے سامنے بھی اگر کوئی چرسی آ جائے چرس پینے والا کراچی میں بہت ہوتے ہیں ہر جگہ ہی ہوتے ہیں شہروں میں تو آتے ہیں لوگ ذریبتہ وہ لینے کے لیے تو مسجد کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہوتے تھے بعض نماز پڑھتے اسی لے تھے کیونکہ اببہ تین چار مزیدوں میں نماز پڑھنے جاتے تھے کوئی یہاں کوئی وہاں تو جہاں جہاں لوگوں نے اندازہ لگا لیتا کہ یہ مغرب میں یہاں ہوں گے تو ہم یہاں پہنچے وہ وہاں وہاں سے اٹھ کے بھی وہاں وہاں پہنچے ہوتے تھے ہم سب کو پہچانے تھے اببہ بھی پہچانتے تھے ساجبتہ ہے گھا بھی بار بار دیکھے پہچانے کے لئے ان کے دن بنے ہوتے تو وہاں آئے گا وہ سیٹنگ کر کے آپس میں جگہ جگہ ہوتے تو اس میں کھرے کو دینا ضروری ہے کوئی نہ کچھ نہ کچھ اب کبھی ایسا ہوتا تھا کہ تین چار بندے کچھ پیسے لے کے چلے گئے اور اببہ والٹ نہیں لائے یا والٹ لائے اس میں جو تھے وہ دے جی لوگ کو پرس میں تو ایک دو بندے اس کے بعد اس کے لئے ہاں جی صاحب میں میرا رہ گیا یہ وہ کر کے مجھ پیسے نہیں ملے یا جو ان کا تو کہتا ہے ارے گھنے اتنی دیر سے آ رہے تو مجھے خیال نہیں زمین تو اس کو جیتا اب اس کو گاڑی میں بٹھا کے گھر تک لے کر آئے گاڑی سے گھما کے اس کو مسجد سے گھر پلائیں گے یہاں پہ دروازے پہ دیں گے ہم نے کہا اببہ کیوں آپ یہ ایسے پال رہے ہیں ان سارے ہم لوگ یعنی مجھے خاص طور سے یہ ہوتا تھا میں زمانے میں کتابیں پڑھ رہا تھا تو میں فقی اعتبار سے بتاتا سمجھا تھا کہ اببہ یہ مناسب نہیں لگتا کیوں اس طرح سے ہم لوگ کو فقیر بنائے تو سارا پیسہ جارس میں گانجے میں لگا دے گا یہ مستحق نہیں ہے اببہ ہمارے سادے سے آدمی پہ تو وہ کہتا ہے ہمارے باپ کا تھوڑی اللہ دے رہے مانگے دے رہے ہمارے کہے جس کا ہے اس کے نام پہ مانگے رہے ہمیں اس سے کہے وہ جانے کہیں گے چکروں میں مت پڑھو ان کا اصول بس یہ تھا کہا اللہ کی نام پہ مانگ رہا ہے تم اس کی پہ کریم کرتے ہو کہ وہ کون ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے در پہ آنے والا جو بھی مانگ رہا ہے وہ آپ کو خدمت کا ایک موقع دے رہا دیتے جاؤ تم یہاں سے نکالتے جاؤ وہ پیشے سے آتا رہا کیونکہ جو میرے حصہ کا وہ کسی کا باپ نہیں لے جا سکتا تو یہ ہمارے باپ کا مال نہیں ہے اور یہ جو ہم دے رہے ہیں وہ ہمارا کوئی لے جا نہیں سکتا جو ہمارا ہے تو پھر تینشن کس بات کی تو وہ بیچارے اپنی سادہ زبان میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے مفتی تقیش مانی صاحب نے اپنے والد کا واقعہ لکھا مفتی شفی صاحب مفتی آزم پاکستان تو ان کو اسی طرح سنکے سائززادوں نے دیکھا تو مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا اببہ اسی طریقے سے جو بھی آرہا ہے مانگ رہا ہے دینے مستحق ہے نہیں انہوں نے کہا اببہ اببہ تو داری بات ہے مفتی ان کو ان سے تو عبدینی بات اس حوالے سے تو نہیں دیکھا اسی عشقال کے طور پر اببہ یہ تو مستحق نہیں ہے تو اببہ نے فرمایا کہ بیٹا اگر کل اللہ نے بھی یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ ہم مستحق ہیں کہ نہیں تو پھر ہمارا کیا وقت ہے ہم مستحق ہو سکتے ہیں بھی جنت کے فرمایا اللہ جو ہمیں بغل مستحق کے دیکھتے ہیں دنیا اور آخرت میں تو ہمیں لوگوں مستحق ہونے کا کیا دیکھنا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرنا چاہیے آپ تو نہیں کرنا نہ کریں لیکن ذہن میں یہ کلیہ رہنا چاہیے کہ کوئی میرا مان لے جا نہیں سکتا میرے حصے کا جو ہے وہ کوئی چھین کے لے جا نہیں سکتا وہ جو میرے نصیب کا ہے وہ مجھے ملے گا ہر حالت میں جو کوئی ہمیں دھوکہ دے کے چلا جائے گا کر لے وہ دھوکہ وہ اپنی آخرت خراب کرنا اس کا مستحق ہے کہ وہ آپ کے نصیب کا تھا نہیں اسی لئے نکل گیا جو آپ کے نصیب کا ہے وہ ضرور آپ کے پاس آئے گا کہیں سے آئے گا کسی طرح سے بھی آئے گا اسی لئے اس میں ٹیڑے مڈے کام نہیں کرنا چاہیے الٹے پلٹے جگاڑیں نہیں کرنا چاہیے ٹیڑی مڈے حرکتیں نہیں کرنا چاہیے اس سے بے برکتی بھی ہوتی ہے توقل بھی خراب ہوتا ہے اور کبھی زیادتی ہو جاتی ہے آپ نے اپنا حصہ لینے کی چکر میں کیونکہ اندر سے تو آپ پک رہے ہیں کھول رہے ہیں غصہ آ رہا ہے کیا مسئبت اتنے سالوں سے میرا مال غابند کر کے بیٹھا بکرز لے تو بیٹھا واپس نہیں کرنا ٹھیک مطالبہ کرنا چاہیے لیکن گائے 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 ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز ذہن میں ایسی بیٹھ جاتی ہے کہ اب لگتا ہی ہے کہ مجھ پر چونکہ بہت ظلم ہوا ہے تو اس کے لیے میں جسٹیفائیڈ ہوں جو چاہوں کروں اس کو میں کبھی کبھی اس ظلم سے زیادہ بڑا ظلم کر کے اور پریشانی میں ڈال دیتا ہوں یعنی یہ اپنے آپ کو پکڑو گی پھر میں لیکنے بھائی تُو نے یہ کیا کیا تیرا حصہ تھا وہ تو تُو نے لیا اضافی کیسے لے لیا اضافی ظلم کیسے کیا زبان سے ہاتھ سے کوئی بات کر کے تو آنمیوں کو خود بخود وہ جسٹیفائیڈ لگنے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کیا ہمارے ساتھ گربر کی تھی ہم نے اس کو کمپنسیٹ کیا تو ایسا کرنا ہوں تو جہاں کسی کو نہ دینا ہو نہ دے مستحق نہیں ہے لگتا نہیں ہے آپ کو دل نہیں آرہا تو فرصو نہیں ہے دینا لیکن نہ دے کر جھڑکے نہیں برا بھلا نکل جا جا کام کرو ہٹے کرتے ہو کیوں مانگتے ہو فقیروں کی طرح ہمارے شہر کو خراب کر دیا ہمارے گھر کو خراب کر دیا ہر وقت آتے رہتے چرس پیے گا یہ کرے گا پلٹی پلٹی باتیں ہوتا اسی کوئی واقعی ضرور ہے تو جھون گول رہا ہے بچوں کو تو پوچھتا نہیں ہوگا سارا خود کھا جاتا ہوگا جو بھی لوگ باتیں کرتے کہتے ہیں یہ سب ظلم کی بات ہیں بلکہ شرمانا چاہیے اور ندامت ہونی چاہیے کہ میرے پاس نہیں ہے میں نہیں دے رہا یا ہے نہیں دے رہا اس لیے کہ مجھے اتمنان نہیں ہے لیکن درنا چاہیے کہ میں دے رہا ہوں پتا نہیں اس کی ویسے مجھ پر کوئی رحمتیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی تھی وہ رک نہ جائیں خوف ہونا چاہیے اس کا نہ دیتے ہوئے بھی کہ یا اللہ میں صرف اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ کسی کو فقیر بنانے کا ایسا رکھ کے کہ میں جو نہیں دے رہا ہوں یہ کوئی آئیڈیال کام نہیں کر رہا ہوں اپنے حساب سے کر رہا ہوں لیکن یہ غیر مناسب کام ہے جائز ہے لیکن تو ٹھیک ہے نہیں دے رہا میری مرضی مجھے اتمنان نہیں ہو رہے جب تک اتمنان نہیں ہوگا میں نہیں دوں گا لیکن اس پر اکڑنے کی ضرورت تو نہیں یہ تو دے نہیں رہے اوپر سے اکڑ کیسے بات پر رہے دوسرے کوئی لیکچر کیسے بات پر دے رہے ڈانٹ کیوں رہے ہیں اس کو گورا ملا کیوں کہہ رہے ہیں اس لئے کہ وہ غریب ہم بول سکتے ہیں اس لئے یہ ظلم ہے اب یہ زیادتی ہے خاموشی سے سر جھکا کیسے بلکہ معذرت کر کے مسکراتے ہوئے جیسا بھی تھیرہ بھائی انہیں ذرا آدمی اپنے رویے سے بتایا کہ اس کو افسوس ہے وہ نہیں دے رہا نہیں دے سکتا ہے کسی وجہ سے ماف کر رہے ہیں جھوٹ بھی بولنے ہیں اس میں جھوٹ بولتے ہیں اور والٹ نہیں رہا جیب میں پڑا ہے والٹ ٹوٹے نہیں ہے پیسہ رکھا والے جھوٹ بول رہے ہیں توریہ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کچھ کہنی کے ضرورتی نہیں ایسے کر کے ہاتھ اٹھا دے اشارہ کر دے السلام علیکم رحمت اللہ ختم بات نہ دے دیکھیں کوئی اور اس کے علاوہ کام نہ کرے یہ بڑی زیادتی ہوگی اللہ ہمیں سمج و شعور اتا فرمائے